اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو فاطمہ کیچین آج میں بناؤں گی نرگسی کوفتے بہت مزے کے بنتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہم کوفتے تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ادھر لیا ہے ایک کلو مٹن کیمہ یہ چربی کے بغیر والا ہے اور اسے میں نے اچھے سے دو کہ اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیا ہے ایک چھنی سے اب اسے چوپڑ میں ڈالیں گے پھر ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے خاف کٹنگ کیوئی پیاس اور ہینڈ فل کٹنگ کیا ہوا ہرا دنیا اور کٹنگ کیوئی خڑی مرچیں دو عدد اب یہ بھی ڈال دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون پھر ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے جیسے کہ نمک ایک ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون خلدی پاودر ڈالیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دنیا زیرا پاودر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون اب یہ سارے مسالے ڈال دیں گے اب ان ساری چیزوں کو پیس لیں گے اور بلکل ہمیں اسے باریک پیسنا ہے چلیں جی اسے ہم نے پیس لیا ہے بلکل باریک اب ہم چنے کی ڈال کو پیس لیں گے یہ دیکھیں ادھر میرے پاس ہے ایک کپ بھونی ہوئی چنے کی ڈال اسے میں نے پین میں بھون لیا تھا پانچ سے چھ منٹ تک ہائی فلیم میں اور اب اسے مکسٹر میں ڈال کے اس کا پاورڈر بنا لیں گے چلیں جی پاورڈر بنا لیا ہے اب اسے بھی چوپڑ میں ڈالیں گے تو آپ اسے دوبارہ پیس لیں گے ایسے چنے کی ڈال کا پاورڈر اچھے سے مکس ہو جائے گا کیمے میں چلیں جی ساری چیزوں کو اچھے سے پیس کے مکس کر لیا ہے اب اسے لیدہ برطر میں نکال لیں گے اور اب ہم نرگسی کوفتے بنانا شروع کریں گے اور ادھر میں نے بوائلڈ کیوئے ساتھ انڈے لیے ہیں اور تھوڑا سا اوئل لیا ہے آپ پانی بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے خاتھوں میں تھوڑا سا اوئل لگا لیں اب ایک میڈیم سائز کا بول لے لیں اور اسے اس طرح سے لمبائی میں پھیلا لیں ایک جیسا آپ نے ایک جیسا پھیلانا ہے یہ نہ ہو یہاں سے پتلا اور یہاں سے موٹا ہو تو مین چیز کیا ہے ہم نے اسے ایک جیسا پھیلا لینا ہے پورے خاتھ میں اب ہم سینٹر میں انڈا رکھیں گے اور آس پاس سے اس کو اس طرح سے ملا دیں اور یہاں سے بھی ملا دیں اور یہاں سے بھی اور اسے باخر سے اس طرح سے خلقے خاتوں کے ساتھ راؤنڈ گمالیں ایسے کوفتے کا شیپ اچھا اور خوبصورت لگے گا تو دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے نرکسی کوفتہ بنا لیا اب اسی طرح سے ہم دوسرا بھی بنائیں گے یہ بھی بنا لیا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے کوفتے بنا لیں گے چلیں جی سارے کوفتے بنا لیے ہیں اور ایکسٹرا کیمے کا بیٹر بچ گیا تھا اس لیے میں نے ادھر پلین کوفتے بنا لیے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی ایکسٹرا بیٹر بچ چاہے تو آپ بھی اسی طرح سے پلین کوفتے بنا لیں تو اب ہم نرکسی کوفتوں کو فرائی کریں گے میں نے ادھر آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اسے چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر اس طرح سے خاتھ میں گرم ہیٹ آئے تو اس کا مطلب آئل گرم ہے اب ہم فرائی کرنا شروع کریں گے اور چولے کو میں نے میڈیم سے تھوڑا سا خائی پہ رکھا ہے اب ہم فرائی کریں گے لائٹ گولڈن کلر آنے تک تقریباً تین منٹ کے بعد اب اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی فرائی کریں گے لائٹ گولڈن کلر آنے تک چلیں جی تقریباً تین منٹ کے بعد یہ آپ دیکھیں بہت ہی نائس کلر آیا ہے لائٹ گولڈن کلر اب ہم کفتوں کو نکال لیں گے لیڈا پلیٹ میں تو اسی طرح سے ہم باقی کے کفتے بھی فرائی کریں گے چلیں جی سارے نرکسی کفتے فرائی کر لیے ہیں اب اس کی گریوی تیار کریں گے اور اس کے لئے میں نے ادھر فلیم اون کر کے ایک پین رکھ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اوائل ایک کپ ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کٹنگ کیوئی پیاز دو عدد فلیم اس کا خواہی رکھیں گے اور پیازو کو ہم فرائی کر لیں گے لائٹ گولڈن کلر آنے تک چلیں جی پیازو کا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے لسن اور ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اسے مکس کریں گے اور لسن ادھرک کو بھی فرائی کریں گے ایک منٹ تک لسن ادھرک کو ایک منٹ تک فرائی کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے ایسے کہ دنیا زیرہ پاودر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر خاف ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر ایک ٹی سپون خلدی پاودر خاف ٹی سپون اور نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اور مسالوں کو بون لیں گے دس سیکنڈ تک ہائی فلیم میں مسالوں کو دس سیکنڈ بوننے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اسے مکس کریں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے دو عدد میڈیم سائز کے کٹنگ کیے ہوئے ٹوماتر اسے مکس کریں گے اور فلیم اس کا میڈیم رکھیں گے اور ٹوماتروں کو اچھے سے بون لیں گے جب تک ٹوماتروں کا ایک پیسٹ نہیں بن جاتا تقریباً دس منٹ کے بعد یہ آپ دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بون لیا ہے ٹوماتروں کا پیسٹ بن گیا ہے اور اس پوائنٹ میں اب اس میں ہم شامل کریں گے دیں ایک کپ اور فلیم اس کا خائی کریں گے اور دیں کو اچھے سے بون لیں گے چلیں جی تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ آپ دیکھیں دیں کو اچھے سے بون لیا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بون کے تیار ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم کوفتیں ڈالیں گے فلیم اس کا خائی ہے اب کوفتوں کو بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تک چلیں جی دو منٹ تک کوفتوں کو بون لیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پانی ڈالیں گے میں نے ادھر دو کپ ڈالا ہے آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی جب اس طرح سے اُبھال آج ہے پھر اس کا میڈیم فلیم کریں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے چلیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس پہ ہم ڈال دیں گے کٹنگ کی ہوئی خڑی مرچ اور کٹنگ کیا ہوا خرا دنیا تو نرگسی کوفتے ہمارے تیار ہیں اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو اب آپ کو میں ایک کوفتہ کٹ کر کے بتاؤں گی کیسا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ